ناجون آپ کو بتائیں کہ زو سفاری میں اٹھارہ سالہ نوجوان کی حلاکت کا یہ معاملہ ہے قریبی گاؤں کا رہائشی بلال سنبار کی شام کو لا پتہ ہوا تھا بلال قریبی گاؤں کا رہائشی پیر کی شام کو چارہ لینے گیا مگر لا پتہ ہو گیا بلال کا سامان آج صبح شیر کے جنگلے سے ملا اہل خانہ نے زو سفاری انتظامیہ کو اطلاع دی چیکنگ کے دوران بچے کی ہڈیاں اور کپڑے جنگلے سے ملے زو سفاری انتظامیہ نے پولس اور فرنزک کے مدد سے باقیاز تحویل میں لی لی ہیں انتہائی افسوسناک واقعہ زو سفاری میں اٹھارہ سالہ نوجوان کی حلاکت قریبی گاؤں کا رہائشی بلال سنبار کی شام کو لا پتہ ہوا بلال قریبی گاؤں کا رہائشی ہے جو کہ پیر کی شام کو چارہ لینے گیا اور لا پتہ ہو گیا بلال کا سامان آج صبح شیر کے جنگلے سے ملا اہل خانہ نے زو سفاری انتظامیہ کو اطلاع دی چیکنگ کے دوران بچے کی ہڈیاں اور کپڑے جنگلے سے ملے زو سفاری انتظامیہ نے پولس اور فرنزک کی مدد سے باقیات تحویل میں لی لی ہیں افسوسناک خبر ہے جس کے حالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں زو سفاری میں اٹھارہ سالہ نوجوان کی حلاکت قریبی گاؤں کا رہائشی بلال سنبار کی شام کو لا پتہ ہوا بات کر لیتے ہیں سادیہ خان سے جی سادیہ خان نوجوان جس کا نام بلال بتایا جا رہا ہے اور یہ فتگڑ کا رہنے والا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لہور زو سفاری کا جنگلہ پلانکر یہاں پر شیروں کا جو پنجرہ ہے وہاں پر آیا اور آج اس کے کچھ باقیات ملی ہیں اور شیروں نے حملہ کر کے اس کو حلاک کر دیا ہے اس کے اہلے خانہ یہاں پر موجود نے کہا یہ جا رہا ہے کہ منڈے کی شام کو وہ گم ہوا اہلے خانہ ڈھونٹے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چلا لیکن اس کے کوئی سمان تھا جو ان کو یہاں پر نظر آیا اس کے مطابق انہوں نے اس کو جب ڈھونڈا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ اس کو شیروں نے حملہ کر کے مار دیا ہے اور اس کے بقائے جات جو ہیں وہ یہاں پر تھیں پولیس کو بتایا گیا مطلقہ انتظامیہ جو ہے انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور یہاں سے بچے کا جو باقی سمان تھا وہ اپنی تحویل میں لے لیا ہے اہلے خانہ میرے ساتھ بات کریں گے بتائیں گے کہ کیا واقعہ لگتا ہے کہ حقیقت میں بچہ جو ہے وہ جنگلہ پلانکر یہاں پر آیا ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اچھی تحقیقات ہوں گی یہ بتا دیں کہ کب بچہ گم ہوا اور اتنا بڑا جنگلہ پلانکر کیسے آ گیا پیر کی شام کو بیٹا نہیں آیا بچہ نہیں آیا کار سب ڈھونڈا ہے صبح دے لے کر شام تا کر کوئی نہیں آج بھائی ادھر آیا تو اس کا کچھ سمان جنگلے کے اندر پڑا ہوا نظر آیا سمان دے بچ کیری کیا چیز سی سمان دے ایک داتری سی تے ایک پلی جدنا پٹھے جدے لی جاندے چپل بس جا چپلوں دی جا کپڑے پھٹے ہوئے ملے نہیں تے اگر وہ پٹھے بڑن آ رہا سی تو وہ شیران دے کار کیسے آ گیا اور کنے عرصے تو اسی تے رہ رہے ہو اسی شروع تو یہ تھی رہ رہے ہیں یہ تھی رہ رہے ہیں جام پالی پٹھےوں نے پچھے کاٹے نے نالیب کھیتائیں گیا نہیں تے ایدھر تھا کوئی کفرم نہیں بھی ایسے ایدھر کمیں آیا کمیں نہیں تو پہلے بھی کوئی چھوڑا بچہ کوشش کیتے ہیں صرف آن دی کیونکہ نظر آ رہا کہ یہ تھے کونی کیوں آگے پٹھے کٹنے نے کس بجیاں تو کٹنے نے پتہ نظر نہیں آ رہا کہ سامنے دے شہر پھیر رہا نے کھلے شہر نے اور انتظامیاں بھی بار بار چکر لگاتی رہتی ہے کوئی بھی جالی کے ساتھ کھڑا ہو تو ان کو پتہ چل جاتا ہے لیکن یہ اندر آگے پٹھے کٹ رہا ہے ان کو پتہ نہیں چلا تو اس کا کچھ بھی نہیں ملا صرف ایک سار کی خوپڑی یہاں پر تو میرا نہیں خیال کچھ چارہ یا پٹھے پٹھے کٹے جانگے یہ دیکھنے آپ کے سامنے پٹھے کٹنے والی چیز آیا تو کھانے والی جانوروں کے تو دیکھنے آپ کے سامنے جو انتظامیاں کی جانب سے ہمیں بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بچہ چارہ کٹنے کے لیے ہے لیکن اگر آپ یہاں کے حالات دیکھیں تو یہاں پر کسی قسم کا چارہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور یہاں پر چارہ کٹا جا سکتا ہے تو جو لوہکین ہیں ان کو یہ شکوہ ہے کہ جی یہ الزام آئیت کیا جا رہا ہے پہلے کہا گیا جی بچہ نبینا تھا دماغی امراض میں مدلہ تھا جس کی وجہ سے وہ غلطی سے یہاں پر آ گیا لیکن لوہکین کہتے ہیں کہ بچہ خوش و حواس میں تھا سمجھ رکھتا تھا اور دیوار پلانکے پر اگر آیا ہے ان کا یہ شکوہ ہے ان کو شک یہ ہے کہ کسی نے اس کو یہاں پر بھیجا یہ بتا دیں ڈاؤٹ ہے کہ کسی نے اس کو یہاں پر پھینکا ہے یا بھیجا ہے مہم ہے کہ شیئر نہیں کھایا ہے جی جی شیئر نہیں کھایا ہے جی کہنے لیاندہ آئے اندر جالی اینی جالی دے ٹاپی نہیں ساکتا جالی سامنے گئے بال بچہ لانگ نہیں اندر کہنے چھوڑے آئے انو پٹھے کارڈ نہیں آیا کہنے توکھے نا لیاندہ آئے انو ابھی کوئی کاروائی ہوگی پولیس سے آپ کوئی ڈمانڈ کر رہے ہیں انتظامیاں یہاں سے کوئی ڈمانڈ کر رہے ہیں نمارا سارے آئے انو انڈانا گال کی تھی پورو سالے آن دینے بھی تو ہی بے لو وہ تو بعد اسی ملوہ پھر گارنے ہیں سارا پچھتا تکارلینے آپ دیتا ہوتے پورو سالے کہیں دے رہے ہیں کیونکہ یہ مین روڈ ہے سا جو گزر رہا ہے یہاں سے کسی نے دیکھا کہ بچے کو کارٹ ہے بچیں جی خماری بلکل آپ تھوڑا سا یہ ذرا دیکھئے ایریا کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر بچے کی باقیات جو ہے وہ بچی ہیں اور یہ جنگلہ ہے جہاں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بچہ پلانکر اندر آیا ہے اگر آپ بات کریں جو مین ایک سڑک جا رہی ہے جہاں پر رہیشی رہتے ہیں اور وہاں پر ان کے گھر ہیں اور وہ چارہ وہاں سے کارٹتے ہیں اور یہ جنگلہ کہا جا رہا ہے یہ پلانکر بچہ گھر رہا ہے اور یہاں پر جو یہاں پر ذو سفاری کی جانب سے کہا یہ جا رہا تھا کہ بچے نے یہاں پر آ کر چارہ کارٹنے کی کوشش کی لیکن لوہیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ آل لڑی باہر چارہ کارٹ رہا تھا اس کے جو باقیات ہیں جس میں اس کے چارہ کارٹنے کا سمان ہے اس کے کپڑے ہیں جوتے وہ ان کو یہاں پر نظر آئے ہیں تو انہوں نے آج دو یا تین دن بعد مطلقہ انتظامیہ اور پولیس کو اطلاع دیئے تو یہاں پر آ کر شیئر جو ہیں ان کو بند کیا گیا اور یہاں پر فرانسنگ والے پہنچے ہیں پولیس پہنچی ہیں انہوں نے بچے کی ہڈیاں اور کپڑے جو ہیں تحویل میں لیئے اور باقی جو انویسٹیگیشن وہ بات میں کی جائے گی لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ بچہ دیوار پلانکے نہیں ہے اور انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو علم نہیں ہے کہ بچہ کیسے اندر ہیں یہ ٹھیک ہے سادیا خانہ میں اگاہ کرتی ہے آپ کا بہت شکریہ